تو میں گھبرا گئی کہ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے تو جیسے میں نے گیٹ کھولا نا بائلیں کھڑی تھی باہر نا پلیس والوں گی تو جیسے میں نے گیٹ کھولا ڈریکٹ اندر میرے گر کے اندر گسے جیسے اندر گسے کمرے میں آکے میرے ہزبن کو آکے اٹھایا ہزبن کو اٹھا کے آیا میں گھبرا گئی تو میں نے کہنے لگی کہ بھائی آپ میرے ہزبن کو کیوں اٹھا رہے ہیں کس وجہ سے آپ کس جور میں آپ اسے لے کے جارے ہیں تو کہنے لگا کہ آپ چھپو جائیں میں اسے باہر لے کر جا رہا ہوں ایک دو باتیں میں نے پوچھنی ان سے اور ان کو جو ہے نا میں نے چھوڑ دینا ہے اور جیسے باہر لے کر گئے تھوڑی دیر کے بعد ان کو وین میں ڈال کے تھانے پر اٹھا کے لے کے چلے گئے میں پوری رات اندزار کرتی رہی دو بجے سے لے کے صبح ہو گئی لیکن میرے ہزبن گھر نہیں آ پائے پھر میں نے کہا میں تھانے پر جا کے پتا کروں جیسے میں تھانے پر گئی تو وہاں کوئی افسر تھا جو رات کو لے کر گیا میں اسے پہنچان گئی کہ یہ رات کو جو ہے نا میرے شوہر پر لے کے گیا اور اس نے مجھے اپنی طرف بلایا مجھے بلا گے کہنے لگا کہ آپ وہ ہی ہو نا جس کا رات کو شوہر ہم لے کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی سر میں وہ ہی ہوں تو میں نے اپنے شوہر سے ملنا ہے تو کہنے لگا آجا ہوں میں آپ کو اپنے شوہر سے ملاتا ہوں تو جیسے مجھے کمرے میں لے کے گیا تو اپنے سامنے ٹیبل پڑی تھی ٹیبل کے ساتھ دو کرسیاں رکھی تھی مجھے اپنے ساتھ کرسی میں بٹھا کے مجھے کہتا ہے کہ آپ تو بہت اچھی بھی ہو اور بہت خوبصورت بھی ہو اور جو ہے نا میں نے کل مہاں آپ کو دیکھا آپ مجھے بہت اچھی لگی تو آپ مجھے ایسا کرو مجھے آپ دوستی کر لیں تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو میرا ہاتھ ہوگا آپ مجھے دوستی کر لیں دوسری بات یہ ہے تو ہاتھ میرا پکڑ مجھے اپنی طرف پھینچا گلے لگایا تو کہنے لگے تو آج رات جانا تم میرے ساتھ گزار لو صبح کو جیسے صبح ہوئے گی آپ کا حضر چوہر تمہارا چوہر تمہیں ساتھ میں میں یہاں سے تم لوگوں کو روانہ کر دوں گا اچھا اس نے یہ کہا کہ رات کیا کرو میرے ساتھ کیا کرو رات میرے ساتھ گزار لو ورنہ یہ نمبر میرا لے جاؤ اس نے یہ دیا یہ اس نے مجھے اپنا نمبر دیا تو کہنے رات کو کسی ٹیم کو یہ نمبر انہوں نے خود دیا انہوں نے خود دیا مجھے اچھا جی تو کہنے لگے یہ نمبر آپ میرا لے جاؤ اگر تم مجھے ایک دو تین بجے بلالو تو تمہاری وہاں مرضی ہے ورنہ اگر اگر یہ نمبر دیا تو مجھے کہنے اگر یہاں ملے تو یہاں ملو ورنہ باہر میرے پاس جگہ ہے وہاں میں آپ کب ملو کہتے کب ملو رات کو رات کو نمبر کیوں دیا تھا آپ کو یہ نمبر اس لیے دیا تھا کہ اگر تمہارے گھر میں اگر کوئی نہیں ہوتا تو تم بلال لینا ورنہ میں آپ کو کہیں باہر لے جاؤں گا میرے پاس جگہ ہے تو یعنی کی کتنے بجے کیا بولا کتنے بجے پون کرو کتنے بجے لے جاؤں گا دو تین بجے رات کے دو تین بجے کیا کہتا ہے کہ تم اپنے گھر میں بلال لینا اگر تم گھر میں نہیں بلالا چاہتے ہو تو میں باہر آپ کو کہیں لے جاؤں گا اچھا تو میں آپ کو تو میں تمہیں باہر کہیں لے جاؤں گا اگر آپ یا آپ اپنے گھر میں بلالو یا پھر مجھے آپ پال کر اس نمبر پہ میں آپ کو کہیں باہر لے جاؤں گا رات آپ میرے ساتھ رو صبح جیسے ہوئے گی مجھے اپنے گلے سے لگایا گلے سے لگانے کے بعد جو ہے نا گلے سے لگا لیا لگا لیا مجھے کھیچ کے ناظرین ایک ایسا بھی خراش جو کی صورتحال ہیں بچے دیکھیں رو رہے ہیں ہم چاہیں گے اس بیان کو دوبارہ سنیں تاکہ یو ہے کلیر ہو کلیر ہو کی کیا کہا اس صفاق شخص نے ان سے کیا کہا پولیس کی وردی میں موجود شخص عورت کو رات کے دو بجے بلا رہا ہے اور نمبر دے رہا ہے یہ ہے نیٹیم اسی کی ہے یہ اسی نے لکھا ہے یہ بھی ثابت کر سکتی ہے خاتون یہ انہوں نے ہی لکھا ہے اچھا بتائیں جی اچھا روینی میرے پیاری بہن آپ کے ساتھ ہیں عالی حکام بہت اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں میری پیاری بہن گلونے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے یہ کہاں کالونے کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے گز جانا